ملی سے انقلاب ملت کی جد و جہد کا نتیجہ آئے اور ایک بار پولیس کا بھی ہم شکریہ آدھا کرتے ہیں پولیس کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے نہ پولیس والوں کا انوارلمنٹ ہے ہماری جنگ ہے صرف مکہ مجید کے اندر جو دروازہ بن رکھتے ہیں نماز کے ٹائم پر بن رکھتے ہیں محمود علی صاحب نے سے پہلے کہا تھا کہ مکہ مجید کے اندر پچاس اگلی نماز پڑھیں گے مگر پچاس نماز پڑھیں گے سو پڑھیں گے تہکمے والے انہوں نہیں ہیں مجید کے نماز پڑھنے والے مسلحہ ہوں گے جو مجید کے ٹائم پہ نماز بارہ بجے ایک بجے سے ہوتی بارہ بجے سے ایک بجے تک نماز کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ عوان سے بھی اور پولیس سے بھی پولیس ہماری مداخلت اس معاملے میں نہیں کر رہی ہے ہم پولیس سے ہماری کوئی شکایت نہیں ہے پولیس افشن تقریبا لوگ میرے پوچھتے ہیں بھئی کیا ہے کچھ ہے کیا ایسا پولیس ہمارا کوئی نہیں ہے ہمارا مطلب یہ کی ہے صرف مجید کے اندر نماز ہونے سے نہیں روکنا چاہیے کسی انسان کو کوئی ریٹ نہیں ہے ان کا اور مجید کے اندر چند سرکاری مسلمان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے یا اللہ جو مجید کے اندر جانے والوں کو روک رہی خدا کی خصم اللہ ان کو کتے کی موت دینا اور کروڑا کی بیماری دینا یہ اللہ کا گھر ہے کوئی نہیں روک سکتا نہ گرجا گھر میں نہ دیبل میں مساجد میں مندر میں کوئی نہیں روکتے شوشل ڈیسن مینٹن بھارو بھار کرنا چاہیے آج اتنی بڑی مکہ مجید ہے چالیس سے پچاس لوگ پڑتے ہیں ان لوگوں کی حراسانی کی وجہ سے کئی لوگ باپس چلے جاتے گیٹ بھل کرتے یہ گیٹ میں پولیس والوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں پولیس والوں سے ہماری کوئی مطلب نہیں ہے پولیس والے اچھے کابرٹ کر رہے مگر نماز کے ٹیمپے بارہ بجے سے ایک بجے تک مجید کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے اب رہا سوال جو مجید کا دروازہ بن کر کر مجید کے مسلحوں کو روکنے کی سازش کر رہی اللہ ان کو غرط کرے ان کو کتے کی بیماری لگ جائے ان کو کرونے سے موت آ جائے ان کو دوا خانے جانے کا بھی موت نہ دے کیونکہ یہ اللہ کے خور کو نماز پر خدا کی خصم اللہ کے گھر میں کوئی بیماری نہیں آتی یہ تو گوابا بنا کے رکھے میں کسی کی مجال ہے جس اللہ کے گھر میں جاتے دیول میں جاتے بیماری تمہارے ساتھ جاتی بیماری کی کیا مجال جو اللہ کے گھر میں کچھ آئے میں پھر اپیل کرتا ہوں مکہ مجید یہ بھی دروازہ اور وہ بھی دروازہ کھولنا چاہیے منلی سے انخلاب ملت کی جدو جہد سے پولیس والوں کے کارپریٹ سے مجید کا دروازہ کھل چکا ہے الحمدللہ ہر وہ چیز پولیس ہمارے کارپریٹ کر رہی ہے انشاءاللہ ہماری جدو جہد چالو رہے گی اور وہ دروازہ بھی کھلا رہے گا جمعے تک وہ بھی دروازہ کھلنا چاہیے جب بھی جمعے کا وقت آتا ہے تو دونوں دروازے مجید کے کھلنا رہنا چاہیے ورنہ ہماری جدو جہد چالو ہوگی ابھی تو ہم پیار سے بات کر رہے ہیں پھر آگے کھونسے اور لات کی بات ہوں گی ہم کو کیسوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم کوئی کیس میں ڈرنے والے نہیں ہیں ہمارے کو لیا گا جہل میں ڈال دو فکر نہیں ہے مگر کانسٹوٹیشن کا در ایک میل ہم اس لیے لکھ رہے ہیں اور جن لوگ مجید کے اندر نماز پڑھنے آتے ہیں وضو خانے توٹ چکے ہیں جان بوچھ کر آپ وضو مجید پڑھ وضو سامنے کر لیجئے نماز کو آئیے بارہ بجے سے مجید کا دروازہ خم ہم یہاں سے چینلوں میں اٹیو میں وارسٹوپ پہ پھر جمعے کے لیے اعلانات شروع کریں گے اور پولیس سے پھر اپیل کرتا ہوں بھائی آپ لوگوں کی ضرورت نہیں آپ کا کابلٹ ہے ہم کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے ہم ہر وہ چیز ہر وہ علم سے واقعب ہیں ہر چیز سے واقعب ہیں اگر پولیس وآلہوں سے یہ کہتا ہوں ہمارے سے گر کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا ہم ابھی نئے نئے ہیں آپ لوگ ایک پرفیکٹ پروفیسولہ ہیں خدا فیس سلام علیکم اب ہمارے صدر صاحب کچھ مخاجیب کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ ستاری صاحب مرکہ مسجد میں جو نماز پڑھنے کے لئے جو رسٹکشن لگایا گیا دوسری بار مرکہ مسجد کا جو ایڈمنیسٹریشن اپنے حرکات اور سخنات اور اپنی ناکامیوں کو چپانے کے لئے یہ گیٹ بن کر آیا اور جوہے مسلیوں پہ آنے میں جیا مرکہ مسجد کے ٹائلےٹ کسی حالت میں نہیں ہے ٹوڑ دیا گیا ہے میڈیس ٹائلیٹ ٹوڑ دیا گیا ہے جائن ٹوڑ دیا گیا ہے اور وضوخ آنے کے لئے کچھ پانی کا انتراب نہیں ہے اور جب لوگ نہیں آ رہے ہیں مرکہ مسجد کا بہت بڑا سٹاپ ہے لیکن نماز کرنے کے لئے جگہ کا صاف ہونا ہے لیکن وہ پانی سے دھویا بھی نہیں گیا پانی سے اب کترہ موجود ہے اور پوری صفائی بھی نہیں ہو رہی ہے اور محتمین جو ہے سپرینٹینڈنٹ لیو پر امریکہ چلے گیا اور ایک انچارٹ کو ڑا کے رکھ دیا ہے وہ انچارٹ کو نہ خل ہے نہ ہوش ہے نہ سمجھ ہے نہ بات کرنے کا طریقہ ہے آپ اندازہ لگائیے پینارٹیگ دپارٹمنٹ کے پرنسپال سیکریٹی بولتا کہ میں جو ہوں کمیشنر میناریٹی کو ڈیریکشن دے دیا ہوں آپ اس سے ملی جائے کمیشنر جو ہے کورنٹائن میں ہونے کی وجہ سے کمیشنر میناریٹی نے ملتا چیئرمن ورگ بوٹ ہمارے سلیم صاحب بار بار وعدہ کر رہے ہیں میں بول دیا ہوں صاحب اور آج تو خطہ ہی وعدہ کرے کہ ایک گھنٹے سے سی او جو ہے اپنا خون آف کر کے رکھا ہوا ہے تو ہم یہ بول رہا ہوں کہ ہماری سیاسی جماعتیں ہم دیمانسٹریشن کریں گے دھرنا کریں گے اور تم معلومن اور جو آن لوگ تخریریں میں کچھ ایسی کرتے ہیں جو ناخابلے برداشت کرتے ہیں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ہے ہم پولیس کے ڈپارٹمنٹ میں جو ریسپانسیبول آفیزر ہیں ڈپٹی کمیشنر ملکے ہم لوگ جو ہے اپنا پوزیشن کلیر کر دیئے اور اسے کہے کہ آپ سے تو ہی شکایت نہیں ہے ہمارا جو مسئلہ ہے ایڈمنیسٹریشن اور مکہ مزید سے ہے اور ان کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اور میں ہی سمجھ رہا ہوں کچھ سیاسی دلالہ جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ مکہ اور سیاسی دلالوں کی وجہ سے یہ مشکلات ہو رہی ہے اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کا انتخاب کریں جو ہمارے مسائل سے دلتے ہیں ان کو جو ہے اسمبلی میں آپ بھی جائیں ان کو پارلیمنٹ میں بھی جائیں ان کو جو ہے گورنمنٹ سیکٹر میں بھی جائیں تاکہ آپ کی نمائندگی ہو اور جو ہے ہم ایسے لوگوں کو بھی جا رہے ہیں جو غور بھی نہیں کر رہے ہیں ان کا کام یہ ہے کہ ہائی لیول پہ وہ بات کر رہے ہیں وہ یہ آپ آئیے سافی ذرا آپ سے ملنے کو تیار دیئے گورنٹائن بورنا ہوتے ہیں سمجھے آپ اور کرونا کی وجہ سے ہم آپ سے نہیں مل کرتے ہیں آن لائل ریپیزنٹیشن کی ہے جس کی وجہ سے دشواری ہو رہی ہے اور آپ کے چلا کے لیے ہم گزشتہ جباں پٹھا میں تھے الیکشن میں کہتے ہیں اور پٹھلا کی جامعہ مسجد میں این ہزار لوگ نماز پر آئے کے باتے ہیں جس چند پرگرام کے ساتھ یہ گھر کیجئے کہ ہیدراباد جو ایسا تاریخی شہر ہے اور جہاں پر سازش بھی جا رہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سازش کرنے والا ہم کو ہمارے درمیان سے اکھا لیں اور ہم کو کام کرنے کا موقع اتا کرے اور مسجدوں کی حفاظت کی جائے اور جو مسجدوں کو دانے کی سازش میں شامل ہیں اللہ ان کو ان کی تمام متعلقین کو ملت اسلامیات سے اکھا لیں ہمارے پارٹی کے ورکرز کا اور میڈیا والوں کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو آج تک کوپریٹ کر لیتے آئے داؤن کرتے آئے ہر آئیٹیٹیشن میں اور آج اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکسہ مسجد میں آج پانسوں سے زیادہ لوگ ناماز عدا کر چکے ہیں الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے ہمارے پارٹی کی طرف سے یہاں پر ایڈیٹیشن چاہتا ہوں کہ ہم ورکھ بور کے چیرون سے بھی اپروچ ہوئے پرنسپل سیکرٹی سے بھی اپروچ ہے پولیس کمیشنر سے بھی اپروچ ہے حمدللہ سب کے اکنالیجمنٹ سے ہم ملے ہوں سے وہ لوگ ہمارے کو تواخن دلائے تھے انشاءاللہ اللہ چل سے چل کھلا جائے گا اور اس کا آج نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چار سو سے پانسو عدمی کو یہاں پر چھوڑا گیا ہے ناماز کے لئے ہم پھر سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو جو اس پہ کوپریٹ کرے جو جو پولیس دپارٹمنٹ ہے میڈیا ہے اور وقت دپارٹمنٹ ہے انشاءاللہ اللہ ہم یہ امید رکھ رہے ہیں کہ آنے والے جمعہ کے دل یہاں کا بھی دروازہ بھی کھول دیا جائیں گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علاق کیا جائیں گا بہت بہت شکریہ